دوستو آپ سبی کا اس چینل میں سواگت ہے آج ہم ایک ایسے چوہے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بینہ کچھ کھائے کئی سالوں تک جیویت رہ سکتا ہے ایک ایسا چوہا جو بینہ کھائے پیئے جیویت رہ سکتا ہے ایک انسان بینہ کھائے پیئے ایک دن بھی نہیں جیویت رہ سکتا تو ایک چھوٹا سا چوہا کئی سالوں تک بینہ کھائے پیئے جیویت رہتا ہے آئیے جانتے ہیں اس چوہے کے بارے میں اور روچک باتیں ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاش تک دنیا میں کچھ ایسے جیب موجود ہوتے ہیں جو اپنی خاص وششتاؤں کے لیے جانے جاتے ہیں یہ وششتائیں ہی انہیں دوسری جیبوں سے الگ بناتی ہیں آج ہم آپ کو ایسے جیب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو زندگی ور بینہ پانی پیئے اور بینہ کچھ کھائے کئی سالوں تک جیب ہی ترہے سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کئی ایسے جیب ہیں جو بینہ کچھ کھائے ہی کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں تو وہیں کچھ جیب ایسے ہیں جو لمبے سمیں تک بینہ پانی پیئے جیب ہی ترہے سکتے ہیں ایسی کڑی میں آج ہم آپ کو ایک ایسے جیب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو زندگی بھر بینہ پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ بینہ کچھ کھائے کئی سالوں تک زندہ بھی رہ سکتا ہے جی ہاں ہم جس جیپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام کنگارو ریڈ ہے یہ جیپ اتری امریکہ کے ریگستان میں پائز آتے ہیں اس کی ٹانگیں اور پونچ آسٹریلیا میں پائز آنے والے کنگارو سے ملتی جلتی ہیں اس کے ساتھ یہ جیپ کنگارو کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں مارنے کے لیے ماہر ہے ریگستان میں اگنے والے کیکٹس کے پودوں کو آسانی سے کود کر پار کر سکتا ہے اس جیپ کے گال بہار کی اور تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں یہ اپنے کھانے کا سامان لاتا ہے پھر اپنے بلوں میں اسے کھٹھا کرتا ہے آپ کی جانگارو کیلئے یہ بتا دیں کہ یہ جیپ بینہ پانی پیئے اپنا جیون گزار سکتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھلا کوئی جیپ کیسے بغیر پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ریگستان میں وہی جیپ جنتو اور پیڑ پودے بچے رہتے ہیں جنہیں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں اس چوہے کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ جیپ اپنے پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی یہ ریگستان میں اگنے والے پیڑ پودوں کی جڑوں کو کھا کر کرتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پیڑ پودوں کی جڑوں میں کچھ نہ کچھ تو نمی ہوتی ہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جیب کا گردہ اتنا مضبوط اور اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اس نمی سے ہی شریر کے پانی کی ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے پانی کی یہ نمی اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی حد تک کارگر ہوتی ہے لیکن اس کے شریر میں پانی کی ماترہ ادھگ ہونے کے کارانہ دوسرے جانور اسے کھا جاتے ہیں یہ بہت تیجی سے بھاگ سکتا ہے اس کی پونچ 20 سنٹی میٹر کی ہوتی ہے اور اس کے شریر کی پوری لمبائی کی بات کریں تو 38 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کے آگے کے پیر چھوٹے سر بڑا اور آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں یہ ایک سیکنڈ میں 0.6 میٹر کی دوری پار کر لیتا ہے یہ اپنے دوسمنوں سے بچنے کے لیے بھاگتے سمیں خوب تیجی لگاتا ہے یہ اپنی لمبی پوچھ کا استعمال بھاگتے سمیں اپنی دیشہ بدلنے کے لیے کرتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کنگارو ریڈ چھلانگیں مارتے ہوئے چلتے ہیں اور ان کی چھلانگیں اتنی صحیح ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی چھلانگ بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو کنگارو ریڈ کی اسی انفرمیشن کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو سماپ کرتے ہیں ہمارے آنے والے اور اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنگل شو کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں